بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین تاریخ میں لکھا ہے کہ جولین جیسے باج گزار راٹرک جیسے طاقتور باجشاں کو کش کرنے کے لیے اپنی بیٹیاں بھی پیش کر دیا کرتے تھے لیکن جولین غیرت مند نکلا اپنی بیٹی کی آبروسیز نے اسے گسے سے باولا کر دیا اس نے فوراں تلیتیا سے اپنی بیٹی کو واپس لانے کا فیصلہ کر لیا وہ کچھ توفے لے کر تلیتیا گیا اور شاہر راٹرک سے یوں خلوصے اور پیار سے ملا کہ جیسے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ اس کی بیٹی کے ساتھ راٹرک نے کوئی برا سلوک کیا ہے راٹرک نے دیکھا کہ جولین کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے تو اس نے جولین کو اس سے کہیں زیادہ عزت و تقریم دی جو وہ جولین جیسے چھوٹے چھوٹے باجگزار حکمرانوں کو دیا کرتا تھا اس کے اعزاز میں اس نے بہت بڑی زیافت دی جس میں رکس و نگمہ کا اتمام کیا گیا تھا اس زیافت میں فرلورینڈا اپنے باپ کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس نے باپ کو بتایا کہ راٹرک نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور یہ بھی بتایا کہ راٹرک نے اسے کیا دھمکیا دی تھی ہمارے استبل کے حاکم فیٹرک کے بیٹے ہینری نے مجھے تمہاری ساری باتیں سنا دی تھی جولین نے کہا میں راٹرک کے سامنے انجان بنا ہوا ہوں تمہیں واپس لے جا رہا ہوں اور اس سے ایسا انتقام لوں گا کہ اس کے باشے خاک میں مل جائے گی اگرے روز راٹرک نے جولین کو خصوصی دور پر سروے باریابی بخشا اور تنہائی میں اس کے ساتھ دفاع کے مطلق باتیں گی تمہاری بیٹی فرلورینڈا صرف خوبصورت ہی نہیں دانش مند بھی ہے اور بہاتر بھی اسے کسی معمولی آدمی کے حوالے نہ کر دینا میں اس کی تربیت میں ذاتی دلچسپی لے رہا ہوں یہ میری خوش نصیبی ہے جولین نے غلاموں کی طرح کہا میں کچھ دنوں کے لئے فرلورینڈا کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں نہ لے جاؤ تو بہتر ہے راٹرک نے کہا اس کی امار کو زیادہ ہی بیمار ہو گئی ہے جولین نے جھوٹ بولا اسے نے مجھے بھیجا ہے کہتی ہے دو تین دنوں کے لئے فرلورینڈا کو لے آؤ دو تین دنوں بعد بیٹی کو واپس بھیج دوں گا واپس بھیج دوں گے راٹرک نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا پھر اسے لے جاؤ خود فلورینڈا کہتی ہے کہ وہ جلدی واپس آنا چاہتی ہے جولین نے دوسرا جھوٹ بولا تمہاری بیٹی یقیناً واپس آنا چاہے گی یہ راٹرک نے کہا مورخوں نے یہ راٹرک اور جولین کا ایک دلچسپ مقارمہ لکھا ہے ہاں جولین راٹرک نے کہا تمہارے لکمیں بڑی اچھی نسل کے باز ہوتے ہیں مجھے شکار کے لئے باز چاہیے ہاں شاہیں شاہیں اندلس جولین نے کہا میں آپ کے لئے ایسے باز بھیجوں گا جو ابھی تک آپ نے نہیں دیکھے شکار پر ایسے چھپٹتے ہیں کہ اسے بچنے کی مولت نہیں دیتے جولین کے یہ الفاظ لکھنے والے تاریخ نویسیوں نے لکھا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جولین نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ وہ راٹرک سے انتقام لینے کے لئے مسلمانوں کو اندلس پر حملہ کرنے کے لئے اکسائے گا جولین فلورینڈا کو اپنے ساتھ لے آیا اور دوسرے ہی دن وہ موسیٰ بن نصیر سے ملنے کے لئے چل پڑا موسیٰ بن نصیر اتیاط کو لازمی سمجھتا تھا اس سے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ایسائی باشا کسی دوسرے ایسائی باشا پر مسلمانوں سے حملہ کرائے گا یہ ایک بھندہ بھی ہو سکتا تھا وہ بھی جولین کو کوئی تسلیب بخش جواب نہیں دے رہا تھا آپ کو یقین نہیں آ رہا تو میں اپنی بیلٹی فلورینڈا کو یہاں بلا لوں گا جولین نے کہا اس سے پوچھ لیں میں اس شخص ہنری سے بات کرنا چاہوں گا موسیٰ نے کہا اسے میرے قاسد کے ساتھ بھیج دینا اس کے آنے تک تم میرے ممان رہو گے چار پانچ دنوں بعد ہنری موسیٰ کے قاسد کے ساتھ سوستہ آ گیا موزن ممانوں کی طرح اس کی خاطر توازہ کی گئی پھر اسے موسیٰ کے بعد بھیج دیا گیا موسیٰ نے ہنری سے بہت کچھ پوچھا ہنری ہر سال سوال کا جواب دیتا رہا اس طرح موسیٰ نے اپنے شک کو شباہ دور کر لیے اس نے ہنری کو میمان خانے میں بھیج گا جولین کو اپنے پاس بلایا میرے بھائی جولین موسیٰ بن نسین نے کہا میں تمہاری ہر بات اور دوستی کی پیش کش پر گور کر لیا ہے اپنے سلاروں حاکموں اور مشیروں سے صلاح مشورہ کر لیا ہے میں تم پر اعتماد کرتا ہوں لیکن میں اتنا بڑا فیصلہ کرنے میں ازاد نہیں اندلس کوئی چھوٹا سا ملک نہیں اور اندلس کی فوج ممولی فوج نہیں میں خلیفہ سے اجازت طلب کر رہا ہوں تمہیں جواب کا انتظار کرنا پڑے گا تم چلے جاؤ پچیٹھ شبیس روح بات آ جانا میں تمہیں اطلاع دے کر بلوالوں گا موسیٰ نے جولین کو رکست کر کے کاتب کو بلایا اور خلیفہ کے نام مکتویل پیغام لکھوایا جولین کے رامکانی تفصیل سے لکھوائی اس وقت خلیفہ ولید بن عبد المالک تھا جو صحیح مہینوں میں مرد مومن تھا اسلام کو سمندر بار پچانے کے جذبے سے وہ سرشار تھا موسیٰ نے جولین کی تمام باتیں لکھ کر خلیفہ کو لکھا یہ تو ایک اتفاق ہے کہ جولین ایک تناہ آور درخ سے کٹے ہوئے ٹہن کی مانند ہماری جولی میں آگرہ ہے میں اپنی بات ان الفاظ میں پیش کرتا ہوں کہ ایک عرصے سے میری نزلیں اندلس کی طرف اٹھ رہی ہیں اسلام کا پیغام مصر اور فریقہ کے ساحل پر آ کر رکھ گیا ہے میں نے کئی بار تنجا کے ساحل پر کھڑے ہو کے اندلس کی طرف دیکھا ہے اور سمندر کا سینہ چیر کر اندلس پر حملے کے منصوبے بنائے ہیں اب ایک عیسائی حکمران نے دعون کی پیش کرش کی ہے تو ہر پہلو پر گوھر کر کے مجھے اندلس کی طرف پیش کرنے کی اجازت دیں میرے پاس جو فوج ہے وہ تقریباً تمام کی تمام بربر ہے بربر وحشی اور خونخار قوم ہیں ان کی فوج کو میں نے نظم و نسخ کا پبند بنا دیا ہے لیکن یہ چین سے بیٹھنے والے لوگ نہیں جنگ اور جدل ان کا فطرید تقاضہ ہے سرکشی پر امادہ تیار رہتے ہیں میں انہیں سوستہ پر حملے مہاصروں وغیرہ میں مصروف رکھنا چاہتا ہوں قاسد بہت دینوں بعد خلیفہ بلید بن عبد المالک کا جواب لے کر آ گیا جواب ہنسلافزہ تھا البتہ خلیفہ نے زور دے کر لکھا تھا کہ اتیاط لازمی ہے جو لوگ دین اسلام سے باہر ہیں ان پر مکمل طور پر بھروسہ اور اعتماد کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا خلیفہ نے اتیاط کے سلسلے میں لکھا کہ جولین کو کسی طرح عظمہ لیا جائے اگر والی سوستہ جولین عظمائش پر پورا اترے تو دمشق اطلاع دی جائے یہاں سے کمک اور دیگر ضروری سمان جلد بھیج دیا جائے گا موسیٰ بن نسیر نے خلیفہ کا جواب اپنی مشاوراتی مجلس کو پڑھ کر سنایا اور سب سے مشورہ طلب کیا عربوں کی زانت مشہور ہوا کرتے تھی اس مجلس نے کچھ ہی دیز غور و خوص اور تبادل خیات کے بعد جولین کو عظمانے کا ایک طریقہ سوچ لیا ایک ایلچی کو سوستہ روانہ کر دیا گیا کہ جولین کو یہاں آنے کا پیغام دے آئے جولین تو جیسے اس پیغام کا منتظر تھا وہ پیغام ملتے ہی اجرت میں تیار ہوا اس نے وٹینرہ کے بھائی اور پاس کو بھی جو سوستہ میں رہتا تھا ساتھ لے لیا اس کے ساتھ فوج کا ایک آل افسر اور ایک سو سواروں کا حفاظتی دستہ تھا یہ شائی کافلہ مسافت طے کر کے موسیٰ کے دارالحکومت پہنچ گیا جولین بغیر اعرام کی موسیٰ سے ملا تاریخوں کے مطابق اس ملاقات میں اپاس اور جولین کی فوج کا آل افسر بھی اس کے ساتھ تھا یہ ایک تاریخ ملاقات تھی اسی ملاقات میں مسلمانوں پر اندلس کے دروازے کھلے تھے میرے بھائی جولین موسیٰ بن نسینے کا دمکھ سے اجازت آگئی ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم ثابت کرو کہ اندلس کے بادشاہ ریٹرک کو تم ایسا دشمن سمجھنے لگے ہو کہ حالات کیسے ہی پلٹا کیوں نہ کھا جائیں تم اس کے ساتھ دوستی بہار نہیں کرو گے یہ ثبوت پیش کرنے کا کوئی طریقہ تم ہی بتاؤ جولین نے کہا میں تو لمحے گن رہا ہوں کہ وہ وقت کب آئے گا جب میں اس بدکار راڈرک سے اپنی بیزدی کا انتقام لوں گا امیر محترم اوپاس نے کہا میرے اس بھائی ویٹرینرہ کی روح مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی جس کے خلاف راڈرک نے پگاوت کرائی اور اس کی باشے کا تختہ لڑ کر خود باشا بن گیا اور میرے بھائی کو قتل کرا دیا اب اس نے ہمارے خاندار پر ایک اور اچھا وار کیا ہے اگر آپ ہماری جگہ ہوتے تو انتقام لینے کے لئے ایک دن کا انتظار بھی گوارہ نہ کر دے اگر آپ جتنی فوج ہمارے پاس ہوتی تو ہم مدد کی بھیگ نہ مانگتے اب انتظار نہیں کراؤں گا موسیٰ نے کہا جولین ایک کام کرو رات کے اندھیرے میں سمندر پار کرو تمہاری فوج تمہارے ساتھ ہو اندلس کے کسی سائلی علاقے پر حملہ کرو اس سے پہلے کہ اندلس کی فوج آئے تم اپنی فوج کو واپس لے آؤ یہ ایک ثبوت ہوگا کہ تم شاہد آرڈرک کو اپنا دشمن سمجھتے ہو میں تمہارے جذبہ انتقام کی شدت کا اندازہ کرنا چاہتا ہوں اگر میری فوج وہاں کسی وجہ سے پھنس گئے جولین نے کہا اور اگر میری فوج کا مقابلہ زیادہ فوج سے ہو گیا تو میرا انجام کیا ہوگا تمہیں برے انجام تک نہیں پہنچنے دوں گا موسیٰ نے کہا میرے دستے ساحل پر مجود ہوں گے میں پیغام رسانی کا ایتھا انتظام کروں گا کہ تم کسی مسئیبت میں پھنس گئے تو مجھے فوراں اتنا مل جائے گی اور میرے دستے تمہاری مدد کو پہنچ جائیں گے جولین اور اپاس نے فوراں نظامندی کا اظہار کر دیا اور موسیٰ کے ساتھ مل کر انہوں نے اندلس کے ایک ساحلی علاقے پر حملہ کرنے کا پلان بنا دیا یقین تو آ گیا تھا کہ جولین دھوکہ نہیں دے گا لیکن وہ اس یقین کو مکمل طور پر پختہ کرنا چاہتا تھا جولین مسلمان فوج کے ساتھ اندلس جانے کے ارادے سے آیا تھا وہ مگیز اور رومی کو بھی سال لے جانا چاہتا تھا موسیٰ بن نصیر پیسو پش کرنے لگا موسیٰ جولین نے کچھ شکایت اور کچھ غصے کے لہجے میں کہا کہ اب بھی تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں آیا مجھے کچھ ایسا ہی شک تھا میں تم پر اپنا اعتماد سکھ کرنے کا ایک اور ذریعہ ساتھ لائے ہوں وہ اٹھ کر چلا گیا اس کے ساتھ سہ وسطہ سے خاصا بڑا کافلہ آیا تھا ملازم تھے محافظ تھے فوجی اور شعری مشیر بھی تھے اور اس کافلے میں عورتیں بھی تھیں جولین واپس موسیٰ کے کمرے میں آیا تو اس کے ساتھ دو بڑی ہی خوبصور لڑکیاں تھیں ان کا حسن غیر ممولی تھا یہ میری بیٹیاں ہیں جولین نے کہا یہ فلورینڈا ہے اور یہ اس کی بہن میری ہے میں ان دونوں کو جرگمال کے طور پر تمہارے حوالے کرتا ہوں یہ میری عزت اور عبرو ہیں فلورینڈا میری وہ بیٹی ہے جس کے لئے میں نے اپنے ایک طاقف ور اور پرانے دوست کو دشمن اور ایک پرانے دشمن کو دوست بنا لیا ہے موسیٰ بن نصیر میں اپنی یہ غیرت آج تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں اگر میں نے یا مغیس نے تمہاری فوج کو ممولی ثابت ہوکا دیا تو میری بیٹیوں کو لونڈیا بنا لینا یا انہیں وحشی بربروں کے حوالے کر دینا موسیٰ نے یہ پیش کشپی دو ٹوک الفاظ میں ٹھکرا دی البتہ اتنی ہی مدد مانگی اور اتنی ہی تعاون مانگا کہ سوستہ مسلمان فوج کی رسدگاہ ہوگی اور وقتن فوقتن اندلس کو جانے اور وہاں سے آنے والے مجاہدین کو سوستہ کے لئے میں کھانے پینے کی آرام اور دیگر ضروریہ پوری کرنے کی صورت حاصل ہوگی پھر جولین سے یہ مدد مانگی گئی کہ اندلس کے ساحل تک پہنچنے کے لئے کشتیاں اور بیری جہاز جولین دے گا جولین نے ہر قسم کے تعاون کا وعدہ کیا اور یہ بھی کہا کہ اس کی فوج کمک کے طور پر ہر وقت تیار رہے گی موسیٰ بن نسیر نے اسی روز خلیفہ ولید بن عبد المالک کے نام ایک پیغام لکھوا کر کاسد کے ہاتھ دمشق بجوا دیا خلیفہ اندلس پر حملے کی اجازت تو پہلے ہی دے چکا تھا لیکن موسیٰ دور اندیش آدمی تھا اس نے دیگر باتوں کے علاوہ خلیفہ کو لکھا اندلس پر فوج کشی کی ایک بار پھر اجازت لینے میں وقت زہر کرنا مجھے مناسب نہیں لگا لیکن آپ نے ہندوستان میں جو لشکر بھیجا ہے اس کی ضروریات ایسی صورت پیدا کر سکتی ہیں کہ میں اندلس کی موہم ملتوی کر دوں ہو سکتا ہے دو محاذ آپ کے لئے دشواریاں اور ایسے مسائل پیدا کر دیں کہ دونوں محاذ کمزور ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک کمزور ہو جائے خلیفہ ولید نے نہایت حوصلہ افضاد جواب دیا اس نے لکھا کہ اللہ کا نام لو اور تمہارے اور تمام تیاریاں مکمل کر کے لشکر کو روانہ کر دو سلار کا انتخاب سو سمجھ کر کرنا سلار کا انتخاب ایک مسئلہ تھا موسیٰ کچھ وجوہات کے بینہ پر سلار تعریف کو سلار اعلیٰ نہیں بنانا چاہتا تھا ایک وجہ یہ تھی کہ فوج کی نفری تقریبا سو فیصد بربر تھی موسیٰ نے سوچا تھا کہ سلار اعلیٰ بربر ہو اور عربی سلار اس کے مات عید ہو اس وقت بربروں میں سے چند ایک آدمی ایسے نکل آئے تھے جو جنگی قیادت کی اہلیت رکھتے تھے انہوں نے فوج میں کمانداری کے عوضیں حاصل کر لیے تھے ان میں ایک تارک بن زیاد تھا موسیٰ کا ذہن دور پیچھے جلا گیا جب بربروں کے پیشتر قبائل نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اور عربوں کے خلاف جنگ و جدل میں سرگرم رہتے تھے موسیٰ نے یہاں بہت لڑائیوں لڑی اور پیار محبت اور بھائی جارے کے حربے بھی استعمال کیے تھے اس دور میں بربر گرفتار بھی ہوئے موسیٰ کو ایک نوجوان بربر اتنا اچھا لگا کہ اس سے اپنے پاس رکھ لیا اس کی حیثیت غلام جیسی تھی موسیٰ نے اس کی باتیں سنی اور اسے کام کرتے دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ نوجوان کوئی عام سی نسل کا بربر نہیں اس کے بعد سرخی مائل اور چہرے کا رنگ کھلہ ہوا سا تھا ایک روز موسیٰ نے اس کے باپ دادا کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ڈنڈال کی نسل سے ہے موسیٰ کا یہ غلام ذہانت کے لحاظ سے یقیناً بڑھتر تھا اس کی زیادہ تر جلچسپی عسکری مشاغل میں تھی گھوٹ سوارے میں وہ مہارت رکھا تھا تیر اندازی اور تیق زنی میں وہ تاگ تھا بربروں کے باغی قبائل کی سرکوبی کے لئے جب موسیٰ فوج لے کر جایا کرتا تھا تو یہ غلام اس کے ساتھ ہوتا تھا سیوستہ کے معاصرے میں بھی وہ موسیٰ کے ساتھ گیا تھا موسیٰ نے دیکھا کہ یہ غلام صرف خدمتکار نہیں اس نے عربی زبان مادری زبان کے طور پر بولنا شروع کر دی تھی موسیٰ نے اسے آزاد فوج میں ایک عہدہ دے دیا اور دیکھا کہ اس میں قیادت کے بلکہ جا رہا نہ قیادت کے عصاف پائے جاتے ہیں موسیٰ نے اسے میتان میں ازمائیا اور ایک دستے کا کماندار بنا دیا پھر تھوڑی ہی عرصے بعد وہ نائب سلاری کے عوضے تک جہاں پہنچا اس نے اس سے بہت پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور موسیٰ نے اس کا نام تارک اور اس کے باپ کا نام زیاد رکھا تھا اب جب اندلس پر حملے کی قیادت کا مسئلہ موسیٰ کے سامنے ہے تو موسیٰ کے نظرے بار بار اس عزاد کیے ہوئے غلام تارک بن زیاد پچار رکھتی تھی اس میں موسیٰ کو سب سے بڑی خوبی یہ نظر آتی تھی کہ وہ جہا رہے سلار تھا صرف قریش قدمی کا قائل تھا پسپائی کے لفظے جیسے ناشنا تھا موسیٰ نے اسے بلایا اور اسے بتائے کہ اندلس پر حملے کی قیادت کے لئے اسے منتخب کیا ہے یہ ہے اندلس کا نقشہ اور موسیٰ نے اس کا امتحان لینے کے لئے نقشہ اس کے آگے پھلا دیا تم کس طرح اس ملک پہ حملہ کروگے یہ ذہن میں رکھ لو کہ تمہارے لشکر کی تداز زیادہ سے زیادہ سات ہزار ہوگی کم ہو سکتی ہے زیادہ نہیں ہوگی تارک بن زیاد نے نقشہ تیہ کر کر اللہ کا ترکھ دیا موضرم امیر تارک نے کہا میں اس عہد اور اس اصول پر اندلس کے ساتھ ساحل پر کشتیاں تعلنگا کہ پیش قدمی ہوگی اور پسوائی کے کوئی سوچے گا ہی نہیں فتح یا موت موسیٰ کے پوڑے ہٹوں پر مسکرار ڈھا گئے موسیقی 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 موسیقی